نمسکار دوستوں، بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں، ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ اس کلیگ میں شروع ہو گیا آپ کے جیون کا اصلی کھیل جی ہاں دوستوں، یہ دیوی کا اصلی روپ آپ کے سامنے آنے والے ہیں اور یہ آپ کے جیون کال میں جو بھوچال مچا دیں گے، جو توفان لے کر آئے ہیں دوستوں آپ یقین نہیں کرو گے کہ ایسا سچ میں ہو سکتا تھا دوستوں آپ کبھی سپنے میں نہیں سوچے ہوں گے کہ ساکشات یہ دیوی کا عدبھت چمتکار آپ کے جیون کال میں پڑ جائیں گے دوستوں، یہ دیوی بھائیانک روپ لے کر آپ کو ساکشات درشن دیں گے آپ اسے دیکھ کر آپ ایک دم سنی رہ جائیں گے آپ ایک سمیہ کے لیے سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ساکشات یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں جی ہاں دوستوں، ایسا ہی چمتکار آپ کے جیون کال میں ہنڈریڈ پرسنٹ ہونے والا ہے دوستوں، آپ نے یہ دیوی کو پرسنٹ کر دیا ہے پوجہ پاٹ سے اسے پرسنٹ خوش کر دیا ہے تب ہی دوستوں، آپ کے جیون کال میں یہ اب چمتکار کرنے والے ہیں دوستوں، اب یہ دیوی کا چھتر چھایا آپ کے جیون کال میں ہمیشہ رہنے والا ہے ان کا آشیرواد اب آپ کے سر پر رہنے والا ہے اور دوستوں، اب آپ جو ترقی کرنے والے ہیں آنے والے دنوں میں جو چمتکاری گھٹنا آپ کے جیون کال میں بیتنے والے ہیں دوستوں آپ یقین نہیں کروگے جی ہاں دوستوں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ایک دم شروع سے انت تک دیکھنا بلکل ہی اکیلے اور شانت ہو کر دیکھنا کیونکہ دوستوں یہ دیوی آپ کو جو چیز دینے والے ہیں جو چمتکار کرنے والے ہیں دوستوں آپ یقین نہیں کروگے اب آپ کا گھر دھنے دھانے سے آپ کا گھر بھر جائے گا آپ اتنا چمتکاری خوشکبری پالیں گے ایسا ورد ہونا آپ کے گھر میں شروع ہو جائے گا جس سے کہ دوستوں آپ کا دشمن جو جلنے والے لوگ ہیں وہاں دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے جی ہاں دوستوں آپ کو جو لوگ ستائے تھے آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے تو دوستوں اب ان کا سروناش ہوگا اب ایک ایک دشمنوں کا حساب کرنے یہ دیوی آ چکی ہے اور اب آپ کے گھر میں دھن دولت سے بھر دیں گے دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو کیونکہ دوستوں سات جنموں کا سپنا یہ پورا کرنے والے ہیں اگر آج اس دیوی کے لیے آپ کچھ کیے ہیں تو یہ دیوی بھی آپ کے لیے کچھ کرنے آئے ہیں تو دوستوں آپ کو جو بھی من میں ہے مانگ لینا دوستوں آپ کو یہ دیوی دے کر ہی رہے گا جی ہاں دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر میں آپ کو ایسا سنکیت ملنا شروع ہوگا ایسا آپ کے گھر میں کھیل شروع ہوگا جس سے دوستوں آپ سچ میں مان لیں گے کہ ہمارے گھر میں یہ دیوتا پرکٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں اب یہ پھل دینا شروع ہو گیا ہے جی ہاں دوستوں جو یہ چیز کو یہ دیوی کے دی ہوئی انسنکیت کو سمجھ لے گا دوستوں وہاں بکھاری سے بھی راجہ بن جائے گا راتوں رات مالا مال بن جائے گا دوستوں کلیگ میں ایسا دیوتا کا چمتکار ہونا قسمت کا ہی کھیل ہوگا اور اب آپ کی قسمت میں یہ چیز دینے کے لیے سویم پرکٹ ہوئی ہے یہ بہت ہی بڑی دیوی جی ہاں دوستوں ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ اب آپ کے جیون کال میں دو بڑے شبھ گرہوں کا بھی نرمان ہو چکا ہے یہ گرہ آپ کے جیون کال میں بڑا بھوچال لانے والا ہے اور یہ سب گھٹنا یہ دیوی کے آشیرواد سے ہونے والے ہیں تو دوستوں ایک دم دل تھام کے آج کی اس ویڈیو کوٹنگ شروع سے انت تک دیکھنا یہ دیوی کا چمتکار آپ اپنی ہاتھوں میں لے لینا اور اپنے بھاگے کا قسمت کو بدل لینا کیونکہ دوستوں بھگوان ہر ویکتی کے جیون کال میں بار بار چمتکار نہیں کرتے ہیں بہت سالوں بعد ایسا چمتکار ہوتا ہے اور جو بھگوان کے لیے سچے پریے بھکت ہوتے ہیں ان کے جیون کال میں ایسا ہوتا ہے دوستوں آخر آپ نے اس دیوی کے لیے کیا کیا ہے جو اب آپ کو یہ شبھ پھل دینے والے ہیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب پتا چلنے والے ہیں جی ہاں دوستوں دوستوں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو امید سے بھی زیادہ خوشخبری دیں گے امید سے زیادہ آپ کو کرموں کا پھل دے دیں گے آپ نے دوستوں یہ دیوی کے پرتی یہ شکتی کے چھتر چھایا میں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا پچھلے سمیں میں یہ دیوی ہے جو آپ کو کئی ایسے مشکل سمیں میں اٹھایا ہے دیوی شکتی نے آپ کو سنبھالا ہے اور دوستوں ان کا کارن صرف یہی ہے کہ آپ اس دیوی کے پرتی بہت ہی شردھا وشواس رکھتے ہیں بھکتی بھاو میں ان کے پرتی لین رہتے ہیں اور آپ سے یہ دیوی شکتی پرسند ہوئے ہیں آپ کچھ نہیں چاہتے ہیں دوستوں صرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھگوان کا سہارا رہے ان کا آشیرواد رہے باقی سب آپ اپنے کرم پردھان سے حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں دوستوں آپ کو یقین نہیں ہوگا آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر میں دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ملنے والی ہے جسے سن کر دوستوں آپ کے گھر پریوار خوشی سے جھوم اٹھے گا آپ کی سارے سپنے ایک ایک کر کے پورے ہو جائیں گے آپ کی وہ اچھا پوری ہوگی جو دوستوں آپ نے کبھی سپنا دیکھا کرتے تھے آپ دوستوں آج سے آپ کا قسمت ساتھویں آسمان میں اڑنے والے ہیں راتوں رات اب آپ کا قسمت بدلنے والا ہے دوستوں آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ دیوی شکتی نے آپ کے اوپر چمتکار کیا ہے دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ اب آپ کی قسمت میں وہ گرہ گوچر بھی بنا دیئے ہیں وہ یوگ بن چکا ہے جو کی دوستوں آپ مٹی بھی چھویں گے تو وہ سونا بن جائے گا آپ کی کنڈلی میں راجیوگ دھن یوگ کا نرمان ہو چکا ہے اب آپ کے گھر دھن دولت سے بھر جائے گا آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ نے کبھی سپنے میں نہیں سوچے ہوں گے اب آپ کے سارے دکھ درد کشت پل بھر میں یہ دیوی شکتی سماپت کر دیں گے جی ہاں دوستوں تو دوستوں آپ کو یہ دیوی شکتی نے آخر کیا دینے والی ہے کیا ایسی چیز کو دینے والے ہیں جو کی دوستوں صرف آپ کو ہی ملنے والے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو ایک دم شروع سے انت تک دیکھنا بلکل ہی اس ویڈیو کو تھوڑا سا سکیپ کرنے کی بھول مت کرنا ورنہ دوستوں اتنی مہتوپون ویڈیو اتنی چمتکاری گھٹنا کو آپ نہیں جان پائیں گے کہ یدی شکتی نے ہمیں ایسا کیا چیز دیا ہے جو میرا قسمت بدل جائے گا ایسا کیا ہم کرم کیے تھے جو صرف مجھے ہی ان کا بھاگیا ملا جی ہاں دوستوں ساتھ ہی ساتھ دوستوں ماتا رانی کے جو بھی سچے بھکت ماتا کالی کے جو بھی سچ بھکت آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے دوستوں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اوشش کر دیں اور کمنٹ باکس میں سچے من سے سچے حردہ بھاو سے جائے ماں کالی جائے ماں لکشمی جائے ماتا رانی اوشش لکھ دے دوستوں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ماتا آپ کے جیون کال میں آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر میں جیون کال کی سب سے بڑی خوش خبری دے دیں گے جس سے یہ آپ کا قسمت ہی بدل جائے گا جی ہاں دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ آپ کے جیون کا یہ ایک ایسا موڈ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا آنند آپ زندگی بھر اٹھائیں گے جی ہاں دوستوں آنے والے اٹھالیس گھنٹوں میں آپ کے جیون میں ایک ایسا چمککار ہونے جا رہا ہے جسے سن کر آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی اور آپ سوچنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے کہ آخر اتنی بڑی خوش خبری کیسے مل گئی میں پورے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ان دنوں کی یہ خوش خبری سن کر آپ کے پورے پریوار میں خوشیوں کا بادل چھا جائے گا یہ دیوی شکتی کے آشیروات سے آپ کے سارے دکھ درد سمسیائیں آپ کی ساری پریشانیوں کا انت ہو جائے گا جی ہاں دوستوں کل آپ کے یہاں ایک بہت بڑا شب سندیش آنے والا ہے اور یہ شب سندیش ایک دیوی شکتی کے دوارہ بھیجا جا رہا ہے جی ہاں دوستوں تو آپ کو رہنا ہے سترک اور پہچاننے کی کوشش کرنا ہے جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ آپ کے یہاں یہ سندیش کب آ رہا ہے اور کس پرکار سے یہ ہے آپ کو دکھائی دے گا اب اس میں جاننے والی بات یہ ہے کہ آپ اس دیوی سندیش کو کس پرکار سے سمجھ پاتے ہیں اور کون سی بھکتی ہے جو کسی نہ کسی پرکار سے آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے اور اسی نے اس دیوی سندیش کو بھیجا ہے نہ دوستوں ویڈیو میں جو جانکاری بتائی جا رہی ہے وہی خاص ہے آپ کو اس جانکاری سے بہت بڑی لاب پرابت ہو سکتے ہیں آپ کے جیون میں چھمتکاری بدلاو آ سکتے ہیں تو بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اب جو بھی جانکاری ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بےہد ہی ضروری ہے اور کچھ ایسی ضروری باتیں ہیں جو سمجھ رہتے آپ کو پتا چل جائے تو آپ ان کا بڑا لاب لے سکتے ہیں ویسے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے جیون میں شب سمجھ بہت کم ہی آتے ہیں کچھ ایسا آپ کے جیون میں گرہوں کا یوگ بنتا ہے کہ سکاراتمک سمجھ کی بجائے آپ کے جیون میں نکاراتمک سمجھ کی اپستیتی بہت ادھک رہتی ہے اور اس کا پرمان یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہر کاریر میں بڑی کٹھنائی سے سفلتا پرابت ہوتی ہے کئی بار جیون میں ایسا ہوا ہے کہ جب آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے جس حساب سے محنت کی ہے اس حساب سے آپ کی کامیابی تو تیہ ہے آپ کو زبردست لاب پرابت ہوگا لیکن ہوا ایک دم الٹا آپ کو کچھ بھی لاب پرابت نہیں ہوا الٹا آپ کے جیون میں کئی پرکار کی اتھل پتھل آگئی کئی پرکار سے آپ کو مانسک اور شاریرک کشت کا سامنا کرنا پڑا اب ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستوں کہ آپ کارے تو پورے من کے ساتھ کرتے ہیں لیکن سمیہ انکول نہ ہونے کے کارن اس شبھ کارے کا پھل بھی پرتکول پرابت ہوتا ہے اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم جو باتیں آپ کو بتا رہی ہیں بڑی ہی بارک باتیں ہیں انہیں آپ دھیان سے سمجھتے چلیں گے تو آپ سمیہ کی انکولتا کا لاب لینا سیکھ جائیں گے یاد رکھئے سارا کھیل سمیہ کا ہے اور سمیہ کیا ہے گرہوں کی بدلتی ہوئی چاچا اب ہر پل گرہوں کی چال بدل رہی ہے کبھی یہ انکول تو کبھی یہ پرتکول ہوتا رہتا ہے اب آپ کی راشے میں اکثر یہ پرتکولتا دکھاتا ہے یعنی گرہوں کا ایسا یوگ بنتا ہے جو آپ کے لیے نکاراتمک پراب دیتا ہے پرنتو اسی بیچ بہت شبھ سمیہ بھی بنتے ہیں اتینت لابکاری لوگوں کا نرمان بھی ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کا لاب کیسے آپ لیں گے اس کا آپ کو کوئی گیان نہیں ہے تو اس بات کے لیے آپ بلکل بھی فکر نہ کریں ہم ہر پل بدلتی ہوئی گرہوں کی چال کے انسار آپ کو سترک کرتے رہتے ہیں گیان دیتے رہتے ہیں کونسا گرہ کس پرکار آپ کو لاب دینا چاہتا ہے کونسی گرہ کی دشا آپ کو ہانی پہنچانا چاہتی ہے ساری باتیں آپ کو ہم وستار سے کھل کر بتاتے ہیں اور آپ یقین مانیے دوستوں کہ آپ ہمارے دوارہ کہی گئی باتوں کو ہمارے اپائیوں کو ہمارے دوارہ سجھائے گئی پوجہ پاتھ نتی کرم کو یدی آپ پورے وشواس کے ساتھ اور نیم بد طریقے سے پونھ کریں گے تو آپ کے جیون میں چھمتکاری بدلاؤ نشچت طور پر حاصل ہوں گے اس بات کی ہم گارنٹی دیتے ہیں تو بس اسی وشواس کے ساتھ آ اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھئے اس میں بھی ہم آپ کو بہت ہی چھمتکاری سمیں کے بدلاؤ کو بتائیں گے آپ کو ملنے والے لاب کو بتائیں گے اور ایک وشیش دبو شکتی ہے جو آپ کے آس پاس آنا چاہتی آپ کے گھر آنا چاہتی ہے آپ کے آس پاس سکاراتمت ارجا کا ایک آورن بنانا چاہتی ہے وہ کونسی دشا کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو بس ویڈیو کو پورے وشواس کے ساتھ دیکھنا ہے انت تک دیکھنا ہے بلکل بھی بیچ میں چھوڑ کر نہیں جانا ہے سمیں نکال کر دیکھنا ہے دوستو محتوپون چیزیں جیون میں بار بار نہیں آتی ہیں کبھی کبھی ملتی ہے اور ان کا لاب لینا ہمیں اوش آنا ہی چاہیے پھر اس کے لیے بدلے میں ہمیں تھوڑا سا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے اور سمیں بھی دینا پڑتا ہے اس بات کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو چلیے اس محتوپون ویڈیو کو پرارم بھ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے مان لکشمی جائے ماتا رانی کرپا کرو ایک بار نہیں تین بار لکھنا ماتا کی آشیرواد آپ کے اوپر نشچت طور پر خرے بادل برسانے آپ کے جیون میں ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سبھی سے ایک محتوپون بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات مہنت کرتے ہیں بہت چھانبین کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کہ آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستو ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بس ہم اتنا چاہتے ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا بس اتنا ہمارا آپ سب ہی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے نیویدن ہے تو ہمارا بھاونا کو ضرور سمجھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کو بتاتے ہیں کہ ویسے تو آپ کے جیون میں سب کچھ سامان نے چل رہا ہے تھوڑی بہت مانسک پریشانی پی رہا ہے اوشی ستا رہی ہے آپ کو جس کو میں ابھی حال ہی میں کسی پرکار کی کھینچتان ہوئی ہے یعنی چھوٹے موٹے جھگڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے من میں تھوڑا سا ساتھی نیتا کا بھاو ہے نکاراتمک بھاو ہے لیکن ان چھوٹی موٹی پریشانیوں سے آپ وچلت ہونے والے نہیں ہیں آپ ایک مضبوط من مستشک کے انسان ہیں آپ نے اپنے جیون میں کئی پرکار کی اتار چڑھاو کی پریشتتیاں دیکھی ہیں کئی پرکار کے سنگھرش کی ہیں چھوٹی موٹی پریشانیاں آپ کو ہلا نہیں سکتی ہیں بس ایک چھوٹی سی کمی ہے آپ کے سوہبھاؤ میں کہ آپ اپنے من میں جو نشچے کرتے ہیں اس پر پوری طرح سے قائم اتنی جلدی نہیں رہ پاتے ہیں یعنی کہ آپ بڑی ہی مشکل میں کوئی ایک نرنے لے پاتے ہیں اور نرنے لینے کے بعد بھی اس کے بارے میں آپ لگاتار سوچتے رہتے ہیں اور وچار کرتے رہتے ہیں اس میں آپ اکثر اور نرنے کی ستھتی میں پھنس جاتے ہیں کنفیوزن کی ستھتی میں پھنس جاتے ہیں اور کبھی کبھی آپ لوگوں کی باتوں میں بھی آسانی سے آ جاتے ہیں دوستوں اسے کان کا کچھا ہونا کہتے ہیں یہ گن آپ کے اندر نشچت ہی پایا جاتا ہے پھر حالانکہ جب آپ اپنی بدھی کا پریوک کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس انسان کی بات مان ہی کیوں لکھ آپ کو تو پہلے سے ہی ان سب باتوں کے بارے میں جانکاری تھی من میں احساس تھا لیکن تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے تو ہمارا آپ سے بس اتنا سا کہنا ہے کہ آپ اپنی بدھی کے بل پر پوری طرح سے وشواس رکھئے دوستوں ایشور پر بھروسہ رکھئے اور اپنی سچائی اور اپنی ہردے کی اچھائی پر پورن وشواس رکھئے وشواس سے ہی آپ کا جیون بدلے گا ہم ہر ویڈیو میں کہتے ہیں پھر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا گہرا وشواس کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو آپ کے کارے میں سفلتا حاصل ہوگی آپ کا جیون فلت ہو جائے گا یاد رکھنا کہ آپ نے یدی اپنے من میں بہن کا بیج رکھ لیا یعنی کی وشکا واس کر لیا تو آپ کے جیون میں نشچت ہی بھینکر نکاراتمکتہ ہے آکرشت ہونے لگیں گی اب اس کا کارن یہ ہے کہ آپ کے من میں بھی سکوشل پتھل رہے بے شک تھوڑی بہت نکاراتمکتہ آتی رہے اوشواس بنا رہے لیکن آپ اندر سے ہردے سے بہت ہی شد اور پویتر بھاو والے انسان ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یدی آپ نے اپنے من میں نکاراتمکتہ کے بھاو لے کر آئے لیکن من کی شدتہ یعنی ہردے کی پویترتہ سے آپ کے وچار ملتے نہیں ہیں تو پھر اتپن نہ ہوتی ہے نکاراتمک پرستیتیاں یعنی کہ آپ کے آس پاس نکاراتمک ارجہ کا واتاورن آپ کا دل کہتا ہے کچھ اور اور آپ کا من کہتا ہے کچھ اور اور اس ستھیتی میں آپ اکثر غلط فیصلے لے لیتے ہیں جو آپ کو لمبے سمیں تک پیڑت کرتے رہتے ہیں جی ہاں دوستو تو اب آپ کو اس ستھیتی سے بچنا ہے اپنے من میں ایشور کے پرتی اپنی دھرم کے پرتی اور اپنے دل میں اٹھ رہی بھاوناوں کے پرتی آپ کو وشواس رکھنا ہوگا جی ہاں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں کونسی دیوی شکتی ہے جو آپ کے جیون میں بہت بڑے شب سنکیت دینے جا رہی ہے یا یوں کہیں کہ دونوں ہاتھوں سے آپ کے جیون کو سموارنے کے لیے بڑی چلی آ رہی ہے آپ کے جیون میں ہر پرکار کی خوشیاں لانے والی ہے اب یدی آپ نے اسے نہیں پہچانا تو ہوگا آپ کا مہاویناش مہاویناش ہی کہیں گے دوستو جب جیون میں صدگتی نہیں آ رہی ہے ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں تو یہی ستھیتی مہاویناش کی ستھی ہی ہوتی ہے تو دوستو سمجھ جب کوئی دیویا شکتی آپ کے جیون میں آنا چاہتی ہے آپ کو لاب پہنچانا چاہتی ہے تو وہ کسی نہ کسی پرکار کے سنکیت دینا شروع کر دی ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اگلے ایک سے دو دنوں کے بیچ آپ کے گھر کی منڈیر پر آپ کے چھت پر یا پھر آپ کے دروازے پر کہیں پر بھی آپ کو یدی کووہ دکھائی دیتا ہے تو یہ بہت ہی شب سنکیت ہوگا اب کیسے ہوگا اور کس دیویا شکتی سے یہ پریریت ہوگا یہ ہم آپ کو بھی بتانے جا رہے ہیں اب اس میں آپ کو دھیان دینے والی کچھ اور باتیں بھی ہیں کبھی کے درشن آپ کو کئی پرکار سے اور بھی ہو سکتی ہیں دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو کور دیکھنے کو مل جائے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے موبائل میں یا کہیں اور آپ کو کور کی کوئی فوٹو یا کوئی چلچتر ہی دیکھنے کو مل جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے ایک سے دو دنوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں کووہ اوشیہ ہی دکھائی دے گا یدی دکھائی دیتا ہے تو آپ سو بھاگیشالی ہیں آپ کو چن لیا گیا ہے یدی نہیں دکھائی دیتا ہے تو نشچت طور پر ہی آپ کے اوپر دیوی کرپا ابھی آ نہیں رہی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی پرکار کی نکارات مکتہ نے گھیر رکھا ہے جس کا اپچار آپ کو کرنا ہے انیتھا وہی ہوگا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی یعنی کہ ہر ایک شب کاری کا ارث پرینام پرابت ہوتا رہے گا آپ سوچیں گے کچھ اور ہوگا کچھ اور ہی تو اب دھیان سے سنیے اب مان کر چلیے کہ اگلے ایک سے دو دنوں میں آپ کو کووے کے درشن ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ویدھان ہے مانیا کہ اگر آپ نے کووے کو دیکھا وہ اپنی سوچ میں کچھ دوائے ہوئے ہیں جی ہاں دوستوں کچھ کھانے پینے کا سامان یدی اس نے اپنی سوچ میں دبایا ہے تو آپ کو پسند ہو جانا چاہیے کیونکہ اب دیوی شکتی ایٹھ ہنڈر پرسنٹ آپ کے اوپر مہا کرپا برسانے جا رہی ہے تو کی کووے کا مکھ میں نیوالہ دبائے ہوئے بہت ہی شب چطر مانا جاتا ہے بہت ہی شب درشن مانا جاتا ہے اس کے بہت بڑی سواستے لاب ہوتا ہے گئے ہیں اب ایسے میں یدی آپ کو ساماننے طور پر ہی کور دیکھ جاتا ہے تو اس کا بھی پھل اچھا ہی ہوگا لیکن دو تین طرح کی شرینیاں ہوتی ہیں دوستوں یہ تو ساماننے اور ایک اتینت اتم شرینی ہوتی ہے اور ایک نم نشرینی ہوتی ہے تو یہ الگ الگ شرینیاں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اب دھیان سے سنیے آپ کو کوری کے درشن ہو گئے اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور آپ کو کیا کرنا ہوگا اس بات کا آپ کو وشیش دھیان رکھنا ہے تو ایک چیز اپنے دماغ میں رکھے ہوئے کو ہمارے شاستروں میں اور جیوتش میں بھی دور دیوی دیوتاؤں سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے پہلا کوری کو پکچر کا سوچک مانا جاتا ہے مان کر چلیے کہ کووال کے گھر آ گیا چھت پر ہے آپ کی گھر کی منڈیر پر ہے آپ کے گھر کے دروازے پر ہے کہیں پر بھی ہے تو یہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس بات کا سوچک ہوتا ہے کہ آپ کے پتر دیوتا آپ کے گھر آئے ہیں اب ایسے میں یدی کووہ آپ کے گھر پر آ کر کچھ چپتا ہے یعنی اپنے مکھ میں کچھ رکھتا ہے کچھ کھاتا پیتا ہے تو یہ بہت ہی شب سنکیت ہے آپ کے پتروں کا آگمن ہوا ہے آپ دھنے ہو گئے ہیں اب آپ کے اوپر پتروں کی پوری کرپا برسنے والی ہے آپ کی ہر کارے میں آپ کو کامیابی پرابت ہونے والی ہے لیکن یدی کب ہوا آپ کے گھر کے دروازے پریابت چھت پر آ کر زور زور سے چلانے لگتا ہے یا پھر ایسی آواز نکالتا ہے جس سے آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے تو یہ نکار آتمک سوچک ہے انہیں اورجا آوان بنانے کی آوش شکتہ ہے پتروں کی کرپا تو ابھی بھی ہے آپ کے اوپر لیکن وہ کرپا آپ پون روپ سے آپ کو لاب پہنچا نہیں پا رہی ہے اور اس بات کا یہ سنکیت ہوتا ہے دوسرا دوستوں کو ہوئے کچھ شنیدیو سے بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے شنیدیو کا واہن کووہ ہوتا ہے تو آپ کے گھر پر جب کووہ آئے گا تو آپ مان کر چلیے کہ آپ کے گھر میں پتر کی سکاراتمک اورجا آئی ہے اب وہ اترپت ہے یا اترپت ایک الگ بات ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے جیون میں شنیدیو کی کرپا بھی آنے والی ہے اور شنیدیو کو سمرپت ہے یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں اور شنیدیو سے جڑے ہوئے اوپائے ہم نے آپ کو لگ بھگ سارے ویڈیو میں بتائی ہیں شنیدیو سے سمبندت تھا آپ اس اوپائے کو اوشش کرو ساتھ دنوں تک لگاتار آپ کو اس اوپائے کو کرنا ہے اس کے آپ کو بہت لاکھ پرابت ہوں گے شنیدیو آپ کے لئے سکاراتمک پھل دینا پرارمب کر دیں گے اب بات کرتے ہیں اس دیوی شکتی کی تو دوستو دیوی شکتی آپ کے پتروں کی اورجا ہے پتروں کی شکتی ہے پتروں سے بڑی سکاراتمک سکتی آپ کے لئے سنسار میں کوئی نہیں ہے کیونکہ دوستو آپ کے مطر کون ہے آپ کے گھر کے ہی سدسے ہیں آپ کے پوروج ہیں اور پہلے اس سنسار میں رہا کرتے تھے لیکن اب اس سنسار کو چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن ان کی بھاونائیں ابھی بھی آپ سے جڑی ہوئی ہیں مطر لوک میں نواز اوشی کر رہے ہیں لیکن آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے لاب کے لیے ہر وقت وہ سکریے رہتے ہیں انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ کا جیون بھوشی میں کہاں تک جائے گا اور آنے والی پریشانیوں کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ یعنی آپ کے سب سے بڑے رکشک بھی آپ کے پتر ہی ہوتے ہیں تو اب ایسے میں نشچت طور پر آپ کو قوی کے درشن ہوں گے اور قوی کے درشن ایک بات آپ دھیان سے سمجھ کیونکہ دوستوں جب بھی سنکیت پرابط ہوتے ہیں تو مان کر چلیے کہ اور جائیں آپ سنکیت دے رہی ہیں اپنے آگمن کے بارے میں بتا رہی ہیں اور بھوشی کی گھٹناوں پر اس کا کیسے پر پڑے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو سنکیت دے رہی ہیں اب سنکیت وں کے ماندھیم سے ہی ارجائیں ہم سے بات کرتے ہے اب چاہے ارجا نکاراتمک وسکاراتمک ہو ہر بات کے سنکیت ملتے ہیں اور سنکیت کو سمجھ کر اپنے جیون میں بدلاؤ کرنے والے انسان کو بدھی من انسان کہا جاتا ہے وہ آنے کا تو آنے والے سمجھ میں آپ کی پتروں کی ارجا آپ کے آس پاس ہونے والی ہے اب اس ارجا سے آپ لاب کیسے لے پائیں گے یہ بہت ہی آوشک ہے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ اور ضروری گھٹنائیں بھی ہیں جو اگلے دو سے تین دنوں تک آپ کے جیون میں گھٹے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی آنکھیں رات کو گیارہ سے دو کے بیچ اوش یہ ہی کھلا کرے گی تو نشجد طور پر آپ اس بات کو اپنے دماغ میں گانٹ باندھ کر رکھ لیجئے نشجد طور پر رات میں آپ کے یہاں کی گیارہ سے دو کے بیچ کو لے کر کیوں کھولے گی کیونکہ یہ پتروں کا سمائے ہوتا ہے اس سمائے پتر اپنے ونشجد کے گھر میں اپنے ونشجد کے آس پاس ہی وچرن کرتے ہیں تو ایسے میں جب ان کی اوڑجہ بڑھ جاتی ہے آپ کے گھر میں تو آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے اور اس وجھ سے آپ کی نیند کھلتی ہے ایسا بھی ہوگا دوستو کی آپ کو اپنے مرے ہوئے پور کے پور نشجد طور پر اپنے سپنے میں دکھائی دیں گے آپ وچار کر کے سوچیں یا نہ سوچیں لیکن سپنے میں آپ کو کوئی نہ کوئی اپنا پتر پوروج مرے ہوئے پرخہ پوروج آپ کو دکھائی دیں گے ایک اور خاص بات ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسے میں آپ کو یعنی اگلے ایک سے دو دنوں میں ہی آپ کو کچھ ایسے سان تو ہے نہیں جو سامنے آ کر ہم سے سیدھے کچھ بات کریں کوئی سوال جواب کریں گے تو اڑ جائیں ہیں اور مرجائے سانسکرتک آشا میں ہی باتیں کرتی ہیں تو یہ سنگیت ہے ان کو آپ کو سمجھنا ہے اب کچھ ضروری کارے ہیں جو آپ کو کرنے ہوں گے پہلا کی آپ کے گھر میں جو آپ کے پور کے پور وجوں کی تصویریں ہیں ہر گھر میں ہوتی ہیں آپ کے گھر میں بھی ہیں جو تصویریں ہیں انہیں آپ کو دکشن دشا میں لگانا ہوگا گھر کے دکشن دیوال پر لگانا ہوگا یاد رکھیں اس بات کو کہیں بھی نہیں لگا دینا ہے اس سے پتر ناراض ہو جاتی ہے اس انتوشت ہو جاتے ہیں تو دکشن دشا میں لگانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے پور وجوں کی تصویریں ہیں انہیں صحیح طرح سے صاف ستری رکھنا ہے ہو سکے تو بازار سے ایک کش پمالا لے کر آنی ہے اور اپنے پرکھے پوروجوں کی فوٹو تصویر پر لگا دینی ہے اس سے آپ کے مطر پرسند ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستوں آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی کاری اور کرنے ہوں گے آپ کے گھر کے جو سب سے چھوٹے سدس یعنی بچے ہیں چاہے ان کی عمر اچھا لگتا ہے اور جو آپ کو ٹھیک لگے وہ انہیں کھانے کے لیے دینا ہے آپ کو اس ہی کے ہلکے میں مت لینا ان باتوں کا پر بہت شکت شالی ہے دیکھنے میں آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ان سے کیا ہو جائے گا لیکن دوستوں آپ سمجھ گئے کہ ہم جن کے لیے یہ اپائے کر رہے ہیں کوئی جیتے جاکتے انسان نہیں ان سب چیزوں سے یہ ہو جائے پرائی ہوتی ہیں دوستوں بھانڈی اڑ جائے بن جاتی ہیں اب انہیں پرسند کرنے کے لیے ہمیں ارجہ کے سطر پر ہی کاریے کرنا پڑتا ہے مان کر چلیں کہ آپ نے بھگوان کو چاہے کتنے ہی سوادشت بھوگ لگا کر دے دیے لڈو دے چائے پی لینا چاہے کچھ بھی بنا کر دے دے کیا بھگوان خوشبو کو اٹھا کر کھاتے ہے نہیں جو پرساد آپ اٹھا کر کھانے کی انہیں آوش شکتہ ہے ان کے دوارہ اورجہ کا اوشوشن ہی یاد کر لینا مانگا جاتا ہے اسی پرکار دوستوں کے لیے بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے کاریے کرنے سے ان کاریوں سے جو اورجہ نکلتی ہے اسے پتر اوشوشت کر لیتی ہے اور پتروں کا بھوجن ہو جاتا ہے پھر سے سنتوش ہو جاتے ہیں ترپت ہو جاتے ہیں اب ساری باتیں دوستوں یہاں پر ماننے کے اوپر آ جاتے ہیں مانو تو بھگوان نہ مانو تو پتھر کی ایک سلاح ہے خیر چھوڑو ان سب باتوں کو آگے بڑھتے ہیں دھیان سے سنیں اپنے من میں پتروں کا آوہن کریں پتروں کے لیے دھنی واد دیں اس سے کہیں کہ ہم آپ کے بہت آبھاری ہیں ہمارے جیون میں جو بھی کچھ ہے سب آپ کی دین ہے اور آپ کی کرپا سے ہم دھیرے دھیرے سمرد ہو رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں ایسا بولنے سے آبھار پرکٹ ہوتا ہے اور آبھار پرکٹ کرنے سے اڑ جائیں بہت پرسند ہوتی ہے کیونکہ دوستوں آبھار ہی وہ سروت تم بھاو ہے جو ایشور کو بھی بہت پریہ ہے برمہ بہت فری ہے اور پتروں کو بھی بہت پریہ ہے تو آبھار ویقت کرنا دھنیواد دنانک بلکل بھی نہ بھولیں اسی کے ساتھ گھر کی مہلائیں جب بھوجن بنائیں تو پہلی روٹی گائے کے لیے نکالیں اور آخری روٹی کتے کے لیے نکالیں یہ دو کارے اور کرنی ہے یاد رکھیں کہ گائے کے لیے جو روٹی نکالنی ہے اس میں تھوڑی سی ہلدی اوشی ملا دیں اس سے ہوگا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ماتا لکشمی کا بھی آگمن ہوگا اور دردرتہ باہر نکلتی ہے اب دوستوں گائے اور کتہ پتروں کا سوچک ہے اب آپ نکائے کو پالتی ملی ہوئی روٹی کھلا دی تو اس سے آپ کے پیروں کے پاس یہ سندیش پہنچے گا یہ سوچنا پہنچے گی کہ آپ کو دھن لکشمی کی آوش شکتہ ہے تو آپ کے مطر ماتا لکشمی سے آگرہ کریں گے اور ماتا لکشمی آپ کے گھر میں پرویش کر جائے گی ویدھان تو یہی ہے ویدک مانیتائیں یہی کہتی ہیں کہ اڑ جائیں اسی پرکار کاری کرتی ہیں آپ کے دوارہ کیے گئے چھوٹے چھوٹے پریاست اُرجا اتی پریے ہوتے ہیں اتی پرسند ہوتی ہیں اور جائیں پھر آپ کو سب کچھ دیتی ہے جس کی آپ کو ہمیشہ سے کام نہ رہی ہے مان لکشمی سویم آپ کے جیون میں سواست بزنس اور ویاپار میں بھی بڑے بڑے چمتکار بڑے بڑے کامیابی دیں جی ہاں دوستوں آپ کا گرہ میں ایسے سب یوگوں کا نرمان کریں گے دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ کچھ سمیہ سے چل رہی کسی دو ویدھا اور بے چینی سے آج رہت ملے گی آدھ دھیاتمک اور دھارمک گتیویدھیوں میں کچھ سمیہ ویتید کرنا آپ کو پوزیٹیو بنائے گا پچھلے کچھ سمیہ سے نزدیکی سمبندھوں کے بیچ چل رہے گلے شکوے دور ہوں گے گرہ ستھی انکول ہے اپنی محنت اور وشواص سے تمام طرح کی پریشانیوں سے پریشم سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ نے تمنا کی ہے بزرگوں کا سنیح اور آشیر واد اس سمیہ آپ کے جیون کی سب سے بڑی پونجی رہے گی گھر پریوار کے ساتھ میں سمیہ ویتید کرنے سے من پرفل لت رہے گا نئی یوجنائے بنیں جو کی فائدے من رہے گی آپ کا رہن سہن اور بول چال کا طریقہ دوسروں کو آپ کی طرف آکرشت کرے گا خاص طور پر مہیلاؤں کے لیے اپلبدیوں والا دن رہے گا پریوار اور بزنس دونوں جگہ سامنجس سے بنا رہے گا ویو سائے کا کارے پرنالی سچارو روپ سے چلتی رہے گی کام کی کو بہتر بنائیں آرثک ماملوں میں منن چنتن کرنے کی ضرورت ہے اپنی یوجنائیں سیکریٹ رکھیں اوفیشل کام سمیہ پر پورے کریں ویارث کی بحث بازی میں نہ پڑے بہتر ہوگا کہ نکاراتم گتی ودھیوں سے دور ہی رہے ادھیان رت لوگوں کو اپنی پڑھائی کے پرتی اور ادھک دھیان دینے کی ضرورت ہے انیتھا لاپروہی کا اثر آپ کے ریزلٹ پر پڑ سکتا ہے کار یکشیتر میں دھن سمبندھی ماملوں کو لے کر کسی بھی پرکار کا سمجھوطہ نہ کریں اور نہ کسی پر بھروسہ کریں سرکاری ماملوں میں لاپروہی کرنا اچھت نہیں ہے ویو سائے سمبندھی کوئی نئی کار پرنالی آپ کی مہنت اور یوگیتہ سے سفل رہیں گی کار یکشیتر میں کرمچاریوں کے ساتھ چل رہا کوئی ویواد دور ہوگا کمپیوٹر میڈیا آدھی سے جڑے بزنس میں اچھے موقع مل سکتے ہیں ویکتی جیون میں چل رہی کسی سمسی کا سمان ملنے کی سمبھاون ہے اس لیے پریاثرت رہیں کسی شب تتھ دھارمک کارے میں خرچ کر کے آپ کو پرسندتہ ہوگی کسی مطر کی سلاح آپ کے لیے اپیوگی ثابت ہوگی اور اچت کاراتمک رہیں سفلتا دائیک گرہ ستھی بنی ہوئی ہے کوئی مہتو پون سوچ نہ مل سکتی ہے میڈیا تتھ آن لائن سمبندھی گتی ویدھیوں میں اپنا وشیش دھیان کیندر رکھیں مارکٹنگ تتھ میڈیا سے سمبندھت کئی مہتو پون کار بھی سمپن ہونے کی سمبھاونہ ہے ویعوسائی گتی ویدھیاں کچھ بہتر ہوں گی اور اچت آرڈر ملنے سے چنت بھی دور ہوگی آج گرہ ستھی پون تا انکول ہے ادھیاتم تتھ ادھیان سمبندھی کاریوں میں من لگے گا اور مانسک سکون بھی محسوس کریں گے ساماج تتھ راجنیتik کاریوں میں بھی آپ کا یوگ دان رہے گا اپنا ورچ سو بڑھانے کا یہ اتتم سمی ہے یہ سمی بہت ہی دھہر اور شانتی سے ویتیت کرنے کا ہے دکھاوے کی پرورتی نقصان ہی دے گی کسی بھی نکار آتمک پرست تیمہ اپنا آپا نہ کھوئے شانت ساوشالی ویقتی کے ساندھ سے آپ کو کوئی مہت وپورن اپل بھی مل سکتی ہے سمی گرہ ستھتی انکول ہے اس کا بھرپور سدوپیوگ کریں کمیشن سمبندھی ویو سائے میں منافع دائیک ستھتی رہے گی اب ان سب کاریوں کو آپ کو پورے بھاو کے ساتھ کرنا میں آپ تھوڑی بہت اونچ نیچ بھی کر سکتی ہیں کچھ بھول گئے تو کوئی بات نہیں لیکن آبھار ویقت کرنا بلکل بھی نہ بھولے یعنی کہ دھن نیواد عوش دے اس بات کے لیے صرف کچھ منٹ کی عوش شکتہ ہے کچھ سیکنڈ کی آوش شکتہ ہے اور آپ ان باتوں کا آپ پورا لاب لے پائیں گے اب یدی کوئی پرشن آپ کے من میں اٹھتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھے ہم آپ کے پرشنوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں آج کے اس ویڈیو کو ویرام دیتے کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے مات رانی لکھنا نہ بھولے جائے اتر دیوتا لکھنا نہ بھولے مات رانی ما لکشمی بھگوان شنی دیو آپ کے جیون میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیں گے اور آپ کی ہر منو کام نا پوری کریں گے ملتے ہیں